اسلام علیکم جی آج ہمارے پاس جو پہلی نیوز ہے اس میں ہم قطر اور ہالنڈ کے درمیان جو ایک مومرینڈم سائن ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد جو دوسری نیوز ہے وہ قطارہ کے حوالے سے ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہاں پہ جو ڈیپلومیسی اقتصادیہ کے حوالے سے لیکچرز ورہا ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس نیوز ہے وہ ہے حامد انٹرنیشنل ایرپورٹ پہ کسٹمز کی طرف سے پھر ایک سمگلنگ کو ناکام بنایا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس نیوز ہے وہ یہاں پہ قطر کے جو وزیر ہیں جناب خالد بن محمد اللہ تیہ نائب رئیس ہیں مجلس الوزراء کے اور وزیرت دعفاع ہیں اور ان کی طرف سے ایک یہاں پہ دورہ کیا گیا اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے اور جو لاشٹ میں ہمارے پاس نیوز ہوگی وہ سعودیہ عربیہ کے حوالے سے ہے سعودیہ عربیہ جو ہے وہ یورینیم کے لیے نیوکلر پروگرام کا کچھ آغاز کرنے والا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکیشن کرنی ہے تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس پہلی نیوز ہے اس میں نیتر اور ہالینڈ کی جو مملکت ہیں جناب انہوں نے کام اور معلومات کے تبادلے جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ شیئر کریں گے اور تجربات کے اعتبادلے کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان بینل ایکومی جو لیبر اورگنائزیشن ہیں ان کے تعاون سے ایک مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کیے ہیں اور یہ جو مفاہمت کی جو ایک یاداشت تھی اس پر وزیر جو تھے وہ وزیر محنت جن کو آپ لیبر منیسٹر بھی کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے قطر کی جانب سے سائن کیے ہیں اور چلتے ہیں دوسری نیوز کی طرف جناب جو لوگ پہلے سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا میں نے قطارہ کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی تو خبر کچھ اس طرح ہے کہ جو قطارہ کا جو سنٹر ہے وہ پبلک ڈپلومیسی کے لیے جو دوہ دارتیس کے قطری پبلک ڈپلومیسی تربیتی منصوبے کے اندر جو قطر میں ہوگا یہ منقت کیا جائے گا قطارہ کے مقام پہ اور لیکچر ہوگا جناب اس میں اکانومک ڈپلومیسی کے حوالے سے جس میں جناب اشرف ابو عیسیٰ کے لیے اور ابو عیسیٰ ہولڈنگ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے یہ ہوگا سب منقض ہوگا جو بھی تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو ان کا لنک مل جائے گا دسکرپشن میں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ بھی آپ دسکرپشن میں لنک میں جا کے وہاں سے اپنی ریجسٹریشن ورہ کروا سکتے ہیں نیکسٹ نیوز ہے جناب ہمارے پاس جو وہ قطر کسٹمز کی طرف سے ہے اور آپ کو معلوم ہے قطر کسٹمز یہاں پہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں اور یہ ہمیشہ کچھ نو کچھ ان کی نیوز آتی رہتی ہیں اور یہ جو لوگ یہاں پہ سمگلنگ کے ذریعے کچھ غیر قانونی چیزیں لانے کی کوشش میں ہوتے ہیں تو ان کو پکڑنا ان کا کام ہوتا ہے تو جو ابھی کی جو نیوز ہمارے پاس وہ دو جوتوں کے اندر کچھ سمگلنگ کر کے لیا جا رہا تھا اور وہ سمگلنگ تھی جناب ایک ہزار پوائنچ سو ترپن اشاریہ آٹھ گرام جو کوکین تھی وہ چھپائی گئی تھی ون فائف فائف تری پوائنٹ ایٹ گرام یعنی ایک ہزار پانچ یا ڈیٹ کلو کے قریب یہ جو کوکین تھی تو یہ کتر کا جو کسٹمز ڈیپارٹمنٹ ہے آمد انٹرنیشنل ائرپورٹ نے اس کو وہاں پہ ٹریس کر کے تو پکڑا ہے جوتے میں چھپائی گئی تھی تو چلتے ہیں نیکسٹ نیوز کے طرف جناب جو نیکسٹ نیوز ہے وہ ہمارے پاس جو کتر کے نائب وزیر آزم ہیں اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور وزیر دفاع جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہیں محترم جناب ڈاکٹر خالد بن محمد الاتیہ اور ان کی سرپرستی اور موجودگی میں جو ہے وہ نیشنل سیروس اکیڈمی نے مغدار کی حکمت عملی کی مشک نمبر جو سات تھی جس کا نام رکھا گیا تھا آسوا الہزاب کا اختتام کیا جس میں ہائی اسکول کے بیچ کے جو حکومی خدمت کے برتی ہونے والے نے وہاں پہ حصہ لیا زیادہ تر اور جس کا مقصد ان کو جنگی صلاحیت کو سطح کو بڑھانا تھا اور ٹریننگ ورہا ان کی اچھے سے کرنی تھی یہ تھی نیوز جناب ان کی طرف سے اور نکلتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ جناب سعودی عربیہ سے ہے اور سعودی عربیہ جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے اپنا جو اس کا اپنا یورینیم ہے سعودیہ میں موجود اپنے ریسورسز ہیں تو اس سے جو ہوا ہے ڈیولپمنٹ کرنے والے ہیں اور جو اس کے مملکت سعودیہ ہے وہاں پہ سیویلین جو نیکلئر پروگرام ہوگا اس کے ذریعے سے یہاں پہ جو انرجی ہوگی اس کو وہاں پہ استعمال کیا جائے گا تاکہ وہاں پہ انرجی کا کام جس سے بجلی کی پیداوار اور باقی جو انرجی کے معاملات ہیں وہ اس سے یورینیم سے کیے جائیں گے اور یہ نیوز تھی جناب سعودی عرب سے جناب ویڈیو میں آج بس اتنا ہی اور نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اور چینل کا اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اپنی دعویوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اور خدای بہمار